بورٹ کراچی میں گیاروی جماعت کے امتحانات میں طلبہ کی نصف تعداد فیل ہو گئی جس پر طلبہ احتجاج کر رہے ہیں طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی کوپیاں دوبارہ چیک کر کے نتائج درست کیے جائیں محکمہ تعلیم نے معاملے پر کمیٹی قائم کر دی ہے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں رانہ جاویت انٹر بورٹ کراچی میں سال اول کے نتائج میں طلبہ کی اکثریت فیل ہو جانے پر طلبہ اور والدین سراپہ احتجاج اور ماہرین نے تعلیم حیرانوں پریشان ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہوا ہے کم نمبر حاصل کرنے والے اور فیل ہونے والے طلبہ پریس کلپ پر احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی کوپیاں دوبارہ چیک کی جائیں اور درست نمبر دیے جائیں میٹرک میں میری نائنٹی ون پرسنٹیج بنی تھی لیکن اب کی جو پرسنٹیج آئیے دو میں سپلی ہوگی ہے اور تھرٹی پرسنٹیج مجھے ملی سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسیوشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نتائج حیران کن ہے اور ماملے کی شفاف تحقیقات ضروری ہے نائنٹی پلس پرسنٹیج والا بچہ آ کے سکسٹی پرسنٹ پہ آ جائے اور بلو سکسٹی پہ آ جائے تو یہ یقین پریشانی کی بات ہے ہمیں اپنے بچوں کو پریشانی سے نکالنا ہوگا مستقی چیئرمن کنٹرولر اور سیکریٹریز کی تائناتی بہت ضروری ہے یہ کسی بھی کمیشنر کے بس کی بات نہیں ہے کہ بورڈ کو ٹھیک کر سکے قائم مقام چیئرمن انٹر بورڈ و کمیشنر کراچی سلیم راجپوت نے معاملے پر کوئی نوٹس نہیں لیا لیکن دوسری جانب محکمہ بورڈز اینڈ یونیورسٹی کے بجائے محکمہ تعلیم نے نتائج سے متعلق پانچ رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی ہے جو سات روز میں ریپورٹ پیش کرے گی رانا جاوید جیو نیوز کراچی